ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم کسی پولیٹیکل ریلی میں جا نہیں سکتا لیکن بی جے پی کی ریلی میں آ سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کسی کانسٹیچویشن کو مانتی ہی نہیں ہے اگر آپ وہاں مودی جی کی ریلی میں نہیں جاؤگے تو تنخواہ نہیں پاؤگے آپ پہ جھوٹے کیس کر دیے جائیں گے دوگروں کے ساتھ سیدھا سیدھا بھیدواہ پہلے بھی کرتی ہے سرکارے ہیں اب یہ بھی کرتے آئے انہوں نے تو پیٹ پیچھے کھنجر مارا ہے وہی پینترہ پنایں گے مودی جی کے سکسٹی فارٹی کے پوشٹر لگا کے نا خود بی کی بیلی کی ترہا پیچھے چھپ جائیں گے ان کے نام کے ووٹ لیں گے ان الائکوں کو اتنا نہیں بتایا کہ جمہوں کے لوگوں میں کتنا گوسا ہے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اپنے دم پہ الیکشن لڑے نا اپنے دم پہ بتائیں لوگوں کی ہم نے یہ یہ کیا ہے کچھ نہیں کیا انہوں نے اس سیدھا سینٹر گورنمنٹ کے سہارے جل رہے ہیں جو جمہوں کے بیجے پی تھے ان کے سہاروں کے موں کالے کیے تھے ڈاوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نمشکار دا سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں راحل سنگھ عام آدمی پارٹی کی جو لہر چل رہی ہے اس میں اب ہر ایک سٹیٹ جو ہے عام آدمی پارٹی کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے دلی سے یہ لہر پنجاب تک گئی اور پنجاب سے اب ہما چل اور جمہوں کی طرف بھی اس نے رکھ کر دیا اور جمہوں میں اگر بات کی جائے کیونکہ ہمیں خاص طور پر جمہوں کو ہی دیکھنا ہے جمہوں کشمیر کو دیکھنا ہے تو یہاں پر جتنے لوگ اگر دیکھیں اگر بی جے پی کی بات کرتے ہیں ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ عام آدمی پارٹی کی طرف جو ہے لوگ رکھ کرنے لگے ہیں ان سے جڑنے لگے ہیں اور پارٹی جو کل تک پارٹی میں دیکھا جاتا تھا کہ کچھ گینے چونے ہی لوگ ہیں آج وہاں پر حجوم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ پارٹی اب ایک دو نہیں کئی سارے آفیس بھی کھولنے لگ پڑی ہے جس بکاوز آف کی ان کے ساتھ جو لوگ ہے جو جنتا ہے وہ جڑنے لگی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کی جو لیگل سیل ہے کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر اروند بندرال جی اور ساتھ میں ہی عام آدمی پارٹی کے لیگل سیل سے ہیں سنجیب سرین جی ان سے آج باتشیت کریں گے اور جانیں گے ایک تو لہر تو سب دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ جو ہے وہ عام آدمی پارٹی جمہوں کشمیر میں کرنے والی ہے پہلی بات میں یہ کرنے والا ہوں ابھی ہم پنجاب کی بات نہیں کریں گے کیونکہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سامنے نظر آ رہا ہوں ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جو بھگوانت مان جی اور اروند کیجری وال جی کر کے دکھا رہے ہیں جمہوں کی بات کریں تو ابھی پچھلے جنوں پہلے ہم ٹول پلازا کی بات کرتے ہیں جہاں کیندر سرکار کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ کلومیٹر میں جو ٹول پلازا ہے اگر اس کے بیچ میں کوئی اور آتا ہے یعنی کہ تیس چالیس میں اگر ٹول پلازا کوئی اور بھی ہے تو اسے ہٹا دیا جائے گا تین مہینے کا وقت چاہیے پچھلے دنوں آمادی پارٹی کی طرف سے سرو ٹول پلازا میں ایک پروٹیس کیا گیا وہ اسی چیز کو لے کر کیا گیا کہ یہ پھر یہاں پر جو ٹول پلازا ہے یہ کیا کر رہا ہے اور وہ سبھی نے وہ دیکھا بھی اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک سمیے پر جو بھارتی جنتہ پارٹی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے لیکن جب وہ ستہ میں آئے آپ سمجھ سکتے ہیں اکھاڑا تو نہیں اسے اور جو ہے اپجاؤ کر دیا گیا اپجاؤ اس لیے کہ لوگوں سے جو پیسے اٹھنے ہیں وہ وہیں سے اٹھے جا رہے تھے اب ان لوگوں نے جو پروٹیس کیا ہے پہلے پر بات کرتے ہیں سر آپ لوگ کیا سوچ لے کر آئے ہیں کیونکہ آمادی پارٹی کی جو لہر چل رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیا ہے دیکھو ہماری سیدھی سیدھی رائے ہے کہ جب کانگریس پارٹی رولنگ میں ہوتی ہے یہ لوگ illegal طریقے سے سرور ٹول پلازا کو کھاڑ پھینکتے ہیں جب یہ خود ستہ میں آتے ہیں تو پھر یہ وہ بنا دیتے ہیں گڑکری صاحب بھی بیان دے دیتے ہیں کہ ساٹھ کلومیٹر کے اندر ٹول نہیں ہوگا نارم سینڈ کنڈیشن کی پرباہ کیے بھینا جو بھی ٹول ہیں ان کو بند کیا جائے گا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا کہے ہوئے اب مجھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اس دوران پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کیا وہ لوگوں کی جیب میں ڈریکٹ ڈاکا نہیں ہے جمہوں کے لوگ کتنے تڑپ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا انتہال پلازا کے لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا جمہوں کے ڈوگرہوں کا استعمال کیا ان کو بی جی بی والوں کو جمہوں کے ڈوگرہ اپنا سمجھتے ہیں ڈوگرہ جب میں ورڈ بول رہا ہوں تو اس میں ہندو بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں سکھ بھی اور عیسائی ان لوگوں کو اپنے مارا پیسہ کٹا کرنے کے لیے کیا ہم جانتے نہیں ہیں کی کون کون سی اجنسی آپ نے پیچھے لگا دی ان کے کیا ہم نہیں جانتے وہاں پہ پلیس صرف آپ کے ٹول پلازا کے کرمچاریوں کو پرٹیکشن دینے کے لیے دی اور زبردستی آپ نے ٹول پلازا ریکاور کی ہیں اماؤنٹس ان سے ہیوی اماؤنٹ لیے اور آپ بڑھا بھی رہے ہو تو اسی کے نسبت ہم نے تین تاریخوں اسی مہینے ایک پروٹیسٹ رکھا وہاں پہ سب ہی وکیل سب ہی گئے تھے وہاں پہ اور لوگوں نے کبھی بڑا ہمیں زوردار ان کا ہمیں حوصلہ عوضائی ہوئی وہاں پہ وہ دیکھنے میں ملا ہمیں باوجود اس کے اس کے بعد ہم نے لیگل کاروائی بھی کیا ہم نے نوٹس بھی دیئے سرکار کو دیئے نیشنل ہائیوے آثارٹی کو دیئے پر ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا شاید وہ اندر سے ہیلے ہوں گے لیکن کاغذی طور پر ابھی تک انہوں نے کوئی بھی جواب کی کاروائی نہیں کی ہے تو اب ہمارے پاس راستہ رہ جاتا ہے دکھو آپ اگر آپ چھپ رہیں گے تو اس پیریڈ کا جو اللیگل کولیکشن ہے جو جزیہ ہے اس کا رسپانسیویلٹی کون لے گا اسی لئے اب ہم کوٹ کا دروازہ کھڑکڑانے والے ہیں اور بہت جلد شاید فرسٹ ویک میں ہی ہم ایک ہائی کوٹ کے آگے اچھ نیالے کے آگے اپنا یہ پرستاب رکھنے والے ہیں اور اب امناز یاترہ بھی شروع ہونے والی ہے میں یہ جانا چاہوں گا کیونکہ بہت دیر سے یہ محیم چل رہی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے لیکن وہ ہٹایا جا ہی نہیں رہا الٹا وہ چل ہی رہا ہے اور اور اس پر دیکھا جا رہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ لگائی جا رہے ہیں ابھی تو ٹول کا دیکھا جائے تو ریٹ ٹیکس اور بڑھا دیا گیا دس بیس پچیس روپے اور بڑھ گیا ہے وہ بوجھ اور پڑھ رہا ہے آپ لوگ بھی زور لگا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نکل کے آئے گا کیونکہ یہ سرکار سنتی تو نہیں ہے سونی تو انہوں نے کبھی بھی نہیں ہے جموں کے ڈوگروں کے ساتھ سیدھا سیدھا بیدوا پہلے بھی کرتی ہے اس سرکاریں اب یہ بھی کرتے آئے انہوں نے تو پیٹ پیچھے کھنجر مارا ہے ان کو تو لوگوں نے اپنا سمجھا تھا بوڑ دیا جیتے بھی یہ لیکن کیا گیا انہوں نے ہر وقت جموں کے لوگوں کو نیچے گرائے ہیں ان کو دوکھا دیا ہے وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جتنی development ہمارے ٹائم پر ہو رہی ہے نہ وہ پہلے تھی ان کا ایکی ایجنڈا رہتا ہے کہ ستتر سال میں بتاتا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا جموں کے لئے ایمز آیا تھا سینٹر کا ہمارے لئے دے دیا اٹھا کے انہوں نے اپنے بوڑ جی کو ٹھیک ہے کیا حق بنتا تھا ان کا کتنے وکیلوں کو لاتھی چارج کیا گیا اس دوران ایجیٹیشن ہوئی انہوں نے کیا کیا لوگوں کے دکانے کھلوانے کی کوشش کی یہ دیا انہوں نے جموں والوں بہت کچھ کیا انہوں نے پھر اس کے بعد چھے آٹھ دن ہمارے پروٹیس چلتے رہا ہم جیلوں میں رہے میں خود نوو بات آنے میں رہا ہوں پورا دن بکھے پیاسے ہم لوگ وہیں پہ رہے تھے تو جب سینٹر نے دو ایمز دینے کی بات کر دی تو انہوں نے لڑو بانتے یہ کیا انہوں نے پورے جموں میں ان کے جہاں جہاں پوشٹر لگے تھے میں نے خود کالے کیے تھے ان کے مو بی جے پی کا آفیس تھا نا یہ کچھ چھاہونی میں بہت بڑا سکسٹی فارٹی کا پوشٹر لگا کے رکھا تھا انہوں نے ہم نے سینٹر کے منسٹروں کو نہیں کیا لیکن جو جموں کے بی جے پی تھے ان کے ساروں کے موں کالے کیے تھے ڈاوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا آپ پوچھ لی جیے گا پوری وکیلوں کی ٹولی گئی تھی تو یہ کیا انہوں نے جموں کے لیے آسی بات نہیں یہی کرتے آ رہے ہیں تو دوکھا آئی آئی ٹی ہم نے لائے ہیں آئی آئی ہم لائے ہیں رنگ روڈ ہم بنا رہے ہیں سکس لین فور لین ہم کر رہے ہیں ہائی ایسٹ بریج جو ہے ریاسیوں بن رہا ہے وہ ہماری طرف سے بن رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں گنایاں گے آپ کو جب الیکشن آئے گی لوگ ان کو جواب دے دیں گے یہ پھر وہی پینترہ پنائیں گے موڈی جی کے سکسٹی فارٹی کے پوشٹر لگا کے خود بیکی بلی کی طرح پیچھے چھپ جائیں گے ان کے نام کے ووٹ لیں گے یہاں تک سوچتے ہیں کہ موڈی جی ہمیں موہ میں کھانا بھی دیں گے ان نلائکوں کو اتنا نہیں پتا ہے کہ جمہوں کے لوگوں میں کتنا گوسا ہے صرف ان کے پوشٹر اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اپنے دم پر الیکشن لڑیں اپنے دم پر بتائیں لوگوں کی ہم نے یہ کیا ہے کچھ نہیں کیا انہوں نے اس سینٹر گورنمنٹ کے سہارے جل رہے ہیں اسری موڈی جی کا نام یوز کر رہے ہیں وہ جو یہ ہندو تطف کے یہ جو ٹھیکے دار بنے ہیں نا ان کی ٹھیکے داری چھین لینی ہم نے کیونکہ انہوں نے ہندووں کے ساتھ دھوکہ ہی دھوکہ کیا ہے اور خاص کا جمہوں کے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے بھیدواب کرتے کرتے تھے پچھلی گورنمنٹ انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے ہمیں اربین جی میں آپ کے پاس آؤں گا اسی چیزوں کو لے کر سنجیر سے بات کرتے ہیں اور کیونکہ یہ پرانے اگر دیکھا جائے تو آمادی پارٹی جب یہاں پر آئی تھی جمہوں میں جب نام بھی نہیں تھا آمادی پارٹی کا تب سے یہ جڑے ہوئے ہیں اور تب سے لے کر اب تک جہاں آمادی پونٹ چکی ہے یہ انہی کے ساتھ دے رہے ہیں سر آپ سے جانا چاہیں گے پہلی میں ایک بات کرنا چاہوں گا پنجاب میں سرکار آگی آمادی پارٹی کی سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا جو ڈیلی ویجرز سے انہا پکا کرنے کی بات کی اور یہاں پر ڈیلی ویجرز آپ کے سامنے ہیں روز پروٹیس کرتے ہیں روز مار کھاتے ہیں روز لاتھیاں کھاتے ہیں پی ایچی کو دیکھ لیجئے یا اور کسی ورکرز کو دیکھ رہے ہیں الگ ڈپارٹمنٹ کے ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو کیوں ایسا یہاں پر نہیں ہو رہا ہے اور پنجاب میں کر کے لیے آمادی بیٹر تو یہ آپ کوششن سرکار سے پوچھتے سیدھی سی چھوٹی سی بات ہے نہ لائے کہاں یہ کرنا ہی نہیں آتا اور اوپر سے نیت نہیں صاف ہے ابھی آپ نے بندرال صاحب سے کوششن پوچھ رہے تھے اس میں آپ نے انٹرپٹ کر دی ہے میں آپ کو اسی پہ لاکے بتا رہا ہوں آپ کے ایریے میں تو چوبیس گھنٹے وجلی آ رہی ہوگی یہ انہوں نے ہی دیا ہے کسی اور نے دیا ہے راہل جی میرے کو آپ بتائیے کتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی آج دن تک کبھی ایسا بجلی کا ٹاپ نے دیکھا میں نے اپنی لائف میں ایسا نہیں دیکھا پانی کی کیا پوزیشن ہے اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتے ہیں یہ ٹول پلازا کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتے ہیں یہ ہاسپٹل میں آپ لوگوں کی انٹری بند کر دی ہوئی ہے میڈیا کی انٹری ہاسپٹل میں بند کر دی ہوئی ہے آپ کو جانے دیتے ہیں گورمنٹ میڈیکل کالیج ہاسپٹل میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نہیں نہ جانے دیتے کیوں کیونکہ ان کی سواس سیمائیں اچھ ستر کی ہے اچھ تم ستر کی ہے پورے وش میں ان کا ڈنکہ بجتا ہے سکول کالیجیوں کی حالت کیا ہے وہ تو آپ اس سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں ہماری پارٹی ایک سچی ساف ستری اماندار اچھی نیت والی سرکار دیتی ہے آپ نے ایسا دلی میں بھی دیکھ لیا واحد ایک دلی کی سرکار ایسی ہے پورے ہندوستان میں جو سب سوشل سکیورٹیز لوگوں کو دینے کے باوجود بھی فائدے میں چل رہی ہے پرافٹ میں چل رہی ہے اور یہ کوئی ان کا انٹرنل آڈٹ نہیں ہے سی اے جی کی رپورٹ کے مطابق دلی سرکار پرافٹ میں ہیں اور بہت جلدی ایسا آپ کو پنجاب میں بھی دیکھنے کے لیے ملے گا اب رہی ہے آپ کی بات ابھی میں آپ کو یہاں پر روپ رہا ہوں ویسے یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنے تھے بجلی کے پانی کے آپ نے خود ہی سب کچھ وہ اکٹھا کر کے بتا دیا اچھی بات ہے لیکن میں یہی چیزیں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو آمادی پارٹی دلی میں کر رہی ہے پنجاب میں کر رہی ہے فری میں وہ چیزیں دے رہی ہے بجلی بات کی جاری ہے فری میں دے جاری ایسی بہت ساری ایسی سکیمیں ہیں جو فری میں دے رہی ہیں اور وہیں دوسرے جو پکش ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کام کرنے سے وہ جو عام جنتا ہے اسے کہیں نہ کہیں وہ الگ دشاں میں لے کر جا رہے ہیں فری چیزیں دینے پر کہیں نہ کہیں انہیں نٹھلہ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے یہ تو ویوکش خود دینی سگا پچھتر سال میں میں نے آپ کی بات کا جواب شاید پہلے ہی دے دیا ہے یہ فری بیز نہیں ہیں یہ سوشل سکیورٹیز ہیں یہ دلی میں ہندوستان میں سب سے پہلے شروع ہوا یہ ایسا پوری دنیا میں بہت دیشوں میں ہیں یہ پبلک کی سوشل سکیورٹیز ہیں اور یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے فری بیزلی دینا فری پانی دینا فری میڈیکل دینا فسیلٹیز فری ایجوکیشن دینا یہ فری بیز کوئی نہیں ہیں اب ان کو دینا نہیں آتا کیونکہ ان کا اپنا پیٹ نہیں برتا کرپشن ایٹ ہائیسٹ ایور لیول پہ ہے کرپشن آپ کس کو کرپشن کہتے ہیں ایک بات راہول جی آپ خودی پبلک سے پوچھ لیجئے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوگے کیونکہ آپ میڈیا کی انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے موڈی جی کی ابھی پلی ریلی میں کتنے کروڑوں ربے کا بجڑ تھا وہ بجڑ سے کیا ڈیلی ویجرز پکے نہیں کیے جا سکتے تھے وہ کس کام کی ریلی تھی کیا دے کے گئے جمہوں والوں کو خالی جملے اور وہاں پہ آئی کون تھی پبلک سرکاری ملازمی چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں اگر آپ وہاں موڈی جی کی ریلی میں نہیں جاؤگے تو تنخواہ نہیں پاؤگے آپ پہ جھوٹے کیس کر دیے جائیں گے یہ پبلک ہے اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ یہ چیزیں چھٹی نہیں ہیں آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ بہت سے سرکاری آفیسر دوست ہر ایک کے ہوتے ہیں آپ کے بھی ہوں گے میرے بھی ہیں دب ہی زبان میں وہ بولتے ہیں کرتے ہیں ہم اوپن لی بول بھی نہیں سکتے ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم کسی پولیٹیکل ریلی میں جا نہیں سکتا لیکن بی جے پی کی ریلی میں آ سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کسی کانسٹیچویشن کو مانتی ہی نہیں ہے یہ تو کسی طرف سے بھی چت بھی ان کا پٹ بھی ان کا سکہ کڑا ان کا ان کا کیونکہ نہ ہم مانیں گے بات ان سے پوچھ لیے جو آپ دہیں ان کی کوئی نہیں ہے آنے والے دلوں میں جو پچیس سیٹیں تھیں میں بہت بار الگ لگ میڈیا چینلز بھی بول چکا ہوں پچیس کے پچیس یہ ایم ایل اے رپیٹ نہیں ہوں کریں گے کیونکہ ایک ان کے تو پیٹ بھر گئے ہیں باقی اپنا ہواب نہیں ڈونڈیں گے میرے کو کوئی جمہو وہ کشمیر میں کوئی ایک سیٹ بی جے پی کی بتا دے جو جیتنے کا یہ دعویٰ کرتے ہوں اور پرانے گانڈیڈیٹ کے ساتھ دونوں سے سوال ہے کیونکہ رویندر رانہ جی کی بات کریں بی جے پی کے وہ ادھیکش ہیں جمہو کشمیر میں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آمادی پارٹی کی جو یہ لہر چل رہی ہے یہ صرف ہوا میں چل رہی ہے پنجاب میں جو وہ جمہو کشمیر میں نہیں ہونے والا ہے ساری کی ساری سیٹیں جو ہے وہ بی جے پی کے خاتے میں ہی آئے گی انہی کے پاس آئیں گی آمادی پارٹی کی جو لہر دکھ رہی ہے نا وہ صرف ہوا میں دکھ رہی ہے صحیح کہہ رہے ہو آپ وہ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ چنٹہ نہیں کرنی ہے ہاں ڈوگروں والے چنٹہ کر رہے ہیں جتنے بھی ڈوگر ہیں نا آپ رویندر رانہ جی اپنی چنٹہ کر لیں میرے حساب سے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری سیٹیں آ جائیں گے جو کلیم کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی ہمارا وہ مقصد ہی نہیں ہے ہم میں آپ کو یقین دلاؤں آپ میری بات کا یقین کرو اربین کے جیوال جی کبھی آتے ہی نہیں پولٹکس میں اگر اس ٹائم کے ستہ داری نا کچھ پبلک کی ڈیمانٹس مان لیتے جو جینیون تھی تو شاید یہ پارٹی اتنی بڑی بندتی نہیں تو ویسے ہی ہمارا ہے ہم بھی جو عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑے نا ہمیں الیکشن جیتیں گے آپ بھی جیتو آپ بھی لو سارے کریڈٹ پھر کام تو کرو جمہوں کے ساتھ دھوکھا تو نہیں نا کرو لوگوں کا کیا حالت ہو رہی ہے بجلی پانی ابھی آپ نے بات کری کیا بری حالت ہو رہی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ صرف ان کے دعوے چندتا نہیں کرنی شاید وہ بلڈوزر سیکھ رہے ہیں ابھی تک شاید ابھی ٹول پلازا تک پہنچے نہیں ٹریننگ چل رہی ہوگی ابھی رویندر رہنا جی کی میسیج دے دیجئے گا اب آپ کو ملیں گے تو باقی یہی کہیں گے جھوٹ ہے صرف مکاری ہیں ان کے دل میں کچھ نہیں کام کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں ان کو آرام کرنے والے لوگ پسند ہیں سر آپی سے یہی سوال آپ سے پہ جاننا ہے کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آماری پارٹی چیز ہے میں نے آپ کو ابھی بول دیا ہے کہ یہ ٹینٹو سے پچاس چھوڑ کے پانچ سو کرسیاں لائے سکتے ہیں باقی اسیمبلی کی ایک سیٹ کوئی واحد سیٹ ایک سیٹ بتا دیجئے جس سے بی جے پی جیس سکتی ہے ہماری عام آدمی پارٹی کی ایک عام شخصیت بیچ میں سے ہی جس کا شاید اس کانسیچوینسی کے سبی لوگ نام تک نہیں جانتے ہوں گے وہ کینڈیڈیٹ چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو ان کو بری طرح پچھاڑ دیں گے جو حال دلی میں پرانے نیتاؤں کا آپ نے دیکھ لی ہے جہاں ریسنٹلی آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے سی ایم کینڈیڈیٹس کہاں گے وہاں صدو صاحب کہاں گے وہاں چننی صاحب کہاں گے وہاں پرکاسنگ بادل یا سکویر بادل صاحب کہاں گے وہاں مہاراج دی راج کیپٹن امرندر صاحب کہاں گے سارے کے سارے اپنا آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے انند سے بیٹھیں اب تو ان سے سکیوٹی بھی لے لی گئی ہے اب پچھلے کچھے چھتھے ہو کرنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ تین سو کروڑ روپے کا جو پنجاب کے اوپر وہ آہم آدمی پارٹی جانتے ہیں ابھی تک یہ نا تھوڑا سا اوور کانفیڈنس اوور کانفیڈنس بھی کیا یہ گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں کیونکہ لوگوں کو ویکلپک پارٹی نہیں دکھتی تھی آہم آدمی پارٹی ایک ویکلپک پارٹی کے روپ میں اوبری ہے کیونکہ کانگریس ایک قسم کی ختم ہو چکی ہے ان سی پی ڈی پی کا جمعوں میں کوئی اتنا وجود نہیں ہے اور کوئی پارٹی پینٹرز پارٹی آلموس ساری آم آدمی پارٹی میں مرج ہو چکی ہے اور لوگوں کو آم آدمی پارٹی سے بہت زیادہ امیدیں ہیں آم آدمی پارٹی کو ایک فیملی کا ووٹ جانا کم سے کم دس لاکھ رپے میں پڑتا ہے وہ میں آپ کو بڑی ایزیلی ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں فری آپ کو ہیلتھ کیر ملتی ہے دس ایک ہزار رپے آپ کا فیملی کا اس کا بجت ہے فری اور کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے دس ہزار رپے تقریباً وہ بچ جاتا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کیر کے علاوہ الیکٹری سٹی وارٹر اچھی روڈز کنیکٹیویٹی اور کرپشن فری اٹماسفر ملتا ہے تقریباً پچیس ہزار رپے ایک مہینے کا اگر بچتا ہو تو سال کا تین لاکھ اور پانچ سال کا پندرہ لاکھ میں نے ابھی بھی دس لاکھ بتایا ہے دس لاکھ کا جس پارٹی کو جس شخص کو جس فیملی کو ایک پارٹی سے بنا مانگے ملتا ہو وہ کہیں دور جا کے ان کے تلوے چاڑ کے ان کے درشن کر کے ان کے منتے کر کے کو مانگے اور یہ ایسا صرف دعویٰ نہیں ہے آل ریڈی دلی میں دیکھ چکے ہیں لوگ پنجاب میں ابھی ڈیڑ میں انہ سرکار آئے نہیں ہوا آپ خود ہی بول رہے ہیں سب کچھ سامنے دکھ رہا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب جمہو کشمیر میں بھی ایسا ہوگا جمہو کشمیر میں بھی ایسا ہوگا ہم مان لیں گے الیکشن ابھی کب ہوں گے یہ نہیں پتا ہے ہو سکتا ہے ساتھ اٹھ مہینے میں انونسمنٹ ہو جائے ہو سکتا ہے اگلے سال انونسمنٹ ہو جائے اس سے پہلے کہنے کے آمادی پارٹی نام آ چکا ہے لہر میں بھی ہے اور لوگ جڑ بھی رہے ہیں لیکن چہرہ جو ہے آمادی پارٹی کے پاس جمہو کے لیے وہ ابھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے الگ الگ جو نیتا لوگ ہیں الگ الگ پارٹی سے چھوڑ کر یہاں تو آ گئے لیکن کون سا چہرہ آگے آئے گا جس کو لے کر آمادی پارٹی جو ہے اس دنشا کیوں چلے گی چہرہ آپ کس سے سنس میں کہہ رہے ہیں چہرہ اگر آپ چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ کی سنس میں کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں بتا دوں وہ بھی ایک عام لوگوں میں سے ہی ہوگا وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو election contests کرنا نہیں ہے تو میں نہیں ہوں اٹلیسٹ عام لوگوں میں سے کسی میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ جرنلیزم والی سیکشن سے بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹرس میں بھی ہو سکتا ہے وہ ایڈوکیٹس میں بھی ہو سکتا ہے وہ بجنس کمینٹی سے بھی ہو سکتا ہے وہ ایک گریب گربہ انسان بھی ہو سکتا ہے وہ بڑی لیٹر سٹیج میں چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے آپ تو کوئی میرے خیال میں آپ کسی بھی پارٹی سے ابھی تک یہ پوچھیں نہیں پائے ہوں گے اور کسی پارٹی نے ابھی تک اپنا کوئی چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ تو انونسی نہیں کیا ہوگا جو ٹینٹو اس سے پچاس سیٹے لانے کی بات کرتے وہ بھی نہیں بتاتے ہوں گے کہ چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ کون ہوگا وہ تو کہتے ہیں سی ایم تو ہمارا ہی ہوگا جو ہوگا ہمارا وہ یہ ایسی ہے کہ کھسیانی ویلی کھمبا نوچے کہاں سے سی ایم میں ایک سیٹ نہیں ان کو دے رہا تو آپ پچاس سیٹوں سی ایم کی کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس جو چہرے ہیں وہ پچیس پچیس تیس تیس پینتیس پینتیس سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں آپ کے پاس ابھی کچھ لوگ جڑ گئے ہیں وہ بھی ایکسپیرینس ہولڈر ہے لیکن زیادہ تب کا آپ کے پاس ویسا نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اروند کیجریوال جی کی پالیٹکس میں انٹری اسی وجہ سے ہوئی تھی وہ آج دن بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست کرنی نہیں آتی ہے ہماری نیت صاف ہے ہمیں اچھے سکول کا بنانے آتے ہیں اچھی میڈیکل فسیلٹیز دینی آتی ہیں اچھا بجلی پانی کا بندوبست کرنا ہمیں آتا ہے ہمیں سیاست نہیں آتی ایسے بڑے چہرے اور بڑے نام اور بڑی سیاست کرنے والوں کو میں نمشکار کرتا ہوں اگر ان لوگوں نے جب سے اجادی کے بعد اگر کچھ کیا ہوتا تو عام آدمی پارٹی بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی یعنی کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے آزاد ہوا ہے بھارت یہاں پر نیتا لوگ بننا شروع ہے پارٹیاں بنی الگ الگ پارٹیاں وجود میں آئی تب سے لے کر اب تک جب تک عام آدمی پارٹی وجود میں نہیں تھی تو جو نیتا آئے کیا وہ کام کرنے والے نیتا نہیں تھے سبھی کے بارے میں ایسا کہنا غلط ہے نہیں ایسا کہنا بڑے بڑے اچھے نیتا ہوئے ہیں ہمارے بڑا بڑا کام کیا انہوں نے لیکن ایک سمیں سمیں پہ ایک revolution ہر ایک جگہ آیا ہے ہر ایک دیش میں آیا ہے بڑے سے بڑا دیش developed country بھی ہو وہاں پہ بھی آیا ہے یہاں کی ضرورت بن چکی ہے ہمارے جمہو کشمیر کی ضرورت بن چکی ہے ہندوستان کی ضرورت پڑ چکی ہے آپ یقین نہیں مانیں گے امریکہ بیس سال تک لڑا تھا ویتنام سے ٹوٹ گیا تھا ہمیں تیس سال ہوگے لڑتے ہوئے گوریلا وار کشمیر میں گوریلا وار لڑی جا رہی ہے جب گورنمنٹ ایک کے بعد ایک فیل ہی ہوتی جا رہی ہے پتھر بازوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے militants کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے حالات بد سے بتر ہو رہے ہیں تو ایک وکلپ تو چاہیے revolution تو چاہیے وہ ہی ایک عام آدمی باتی ہے جو کی فوکس کرتی ہے آپ کی education میں جو فوکس کرتی ہے آپ کے hospital facilities میں medical میں آپ کا فوکس کرتی ہے کہ corruption نہیں دینی ہے corruption free india یہ چاہیے لوگوں کو اسی کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا کیونکہ جمہو کشمیر جو ہے جمہو اور کشمیر ہمیشہ الگ الگ strategist کو لے کر politics کرتے رہے ہیں جو نیتا لوگ ہیں کشمیر کو بالکل الگ رکھا ہوتا ہے انہوں نے کیا کشمیر میں آم آدمی پارٹی اپنی پیٹ بنا پائے گی کیونکہ کی وہاں پر انسی اور پی ڈی پی ابھی بھی وجود میں ہے حالانکہ بھاتی جندہ پارٹی وہاں پر اپنی جگہ خوج رہی ہے لیکن اس طرح سے خوج نہیں پائی ہے آم آدمی پارٹی اس کے بارے میں میں آپ کو اتنا بتا دوں آم آدمی پارٹی کا تھنک ٹھینک بہت اچھی طرح سے سو سمجھ کے کاروائی کرتا ہے آم آدمی پارٹی نے جمہو اور کشمیر کو دو خطوں میں بانٹا ہوا ہے ایک جمہو پراوینس کی ٹیم کام کر رہی ہے ایک کشمیر پراوینس کی ٹیم کام کر رہی ہے پرانے منجے ہوئے پالیٹیشنز کا ہمیشہ یہ کام ہے یہ آم جنتہ کے جو بینیفٹ کے کام ہیں جو بنیادی آج کل کوشن ہے جس کے پیچھے ہماری آم آدمی پارٹی کی لڑائی چلتی ہے کہ اچھی شکشہ ویوشتہ اچھی میڈیکل کیئر پانی بیجلی فسیلیٹیز ان پر بات نہیں کرتی لیکن کنٹرو ورسیز اٹھانے میں بہت جلد ہی آگے آ جاتی ہے ہمارے جمہو خطے کی ٹیم الگ کام کر رہی ہے آم آدمی پارٹی کی کشمیر کھٹے کی بھی ٹیم وہاں پہ بھی بہت اچھا رسپانس جمہو کے برابر ہی رسپانس کشمیر میں آ رہا ہے وہاں کی ٹیم الگ کام کر رہی ہے ہمارا کشمیر میں بھی آفیس راجباگ میں کھلا ہوا ہے وہاں پہ سنتالیس کی سنتالیس سیٹیں بہت اچھا رسپانس دے رہی ہیں اور جمہو کی ترتالیس یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی میٹیشن میں نبے سیٹے ہونے کے اسی کے اندازے سے کیونکہ بیچ میں آپ کی جب یہ بائٹ چلتی ہے تو نیچے بہت سندر سندر کمنٹس آتے ہیں چھڑ چھڑے لوگوں کے وہ پڑ کے بعد میں مزہ آتا ہے کہ ان کو کیسے پتا نبے سیٹے وہ خود پڑھتے نہیں ہیں تو اسے نبے کی نبے سیٹوں پہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے کشمیر پراوینس کی ٹیم کشمیر کے لوگوں سے پوچھ کے وہاں کا مینیفیسٹو بنائیں گے جمہو پراوینس کی ٹیم جمہو کے لوگوں کے جیسا جمہو کے لوگ چاہیں گے ہماری عام آدمی پارٹی کا سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ اپنا مینیفیسٹو ہی عام آدمیوں سے پوچھ کے عام عورتوں سے پوچھ کے عام جنتہ سے پوچھ کے بناتے ہیں اور اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ کچھ ایک جو چیزیں بتائی ہیں نا یہ انٹرنیشنل لیول پہ وہاں کی جنتہ کو ملتی ہے اور سرکاروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسا پبلک نے جن کو سرکار کو چن کے بیجا ہے ان کو یہ فسیلیٹیز دی جائیں یہ لوگ گبرائے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ یہ اجادی کے بعد ایسا کر نہیں سکے آپ کو لگتا یہ گبرائے ہوئے ہیں میرے سے بہتر تو راہل جی آپ جانتے ہیں اور اندر سے آپ بھی مسکرا کے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہلے ہوئے ہیں اور جتنا یہ وقت ہمیں دیتے جا رہے ہیں ہماری تو اب بوت لیول پہ ٹیمیں شروع ہو گئی ہیں بننی اور سب سے بڑی خاصیت ہے ہماری عام آدمی پارٹی میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ ڈیڈیکیٹڈ والینٹیئر ہمارے کارے کرتاؤں کو والینٹیئر کہا جاتا ہے جو خود آتے ہے کہ ہم نے اس دیش سے بہت کچھ لیا اب ہم بھی کچھ اپنی سیوائیں دیش کو دے سکیں میں جاتے جاتے کچھ ایک دو سوال اور پوچھنا ہے میرے کو یہ جانا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری چلی آپ کی پارٹی جیت چکی ہے ہم مان لیتے ہیں آنے والے سمجھے آپ کی پارٹی جیت چکی کیا ہوگا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کونسی چیزیں جو ہے وہ لے کر آئیں گے جمہو کشمیر کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں ایک نیت صاف ہے جو ہم نے ڈلی میں دیا وہ جمہو کشمیر میں بھی دیں گے جو ہم پنجاب میں دے رہے ہیں وہ جمہو کشمیر میں بھی دیں گے اور یہ ہم ان پر احسان نہیں کریں گے کیونکہ ہم میں سے ہی کوئی لوگ اٹھ کے اوپر آئیں گے اور پبلک کی ساری پرابلمز جانتے ہوں گے جو جمہو کشمیر کی جنتہ کو مل کے مینیفیسٹو بنایا جائے گا اس کو پورا کیا جائے گا اور یہ خالی وعدے نہیں ہوں گے یہ کیجری وال صاحب کی گارنٹی گھر گھر میں بانٹی جائے گی لکھ کے بانٹی جائے گی جو جو مینیفیسٹو میں ہوگا وہ سب پورا ہوگا پانٹ سال کے پیریڈ کے دورا ہے میں اس لیے کشمیر کے بات ضرور اس لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈلی میں آگے پنجاب میں آگے کیونکہ پنجاب میں سب پنجابی لوگ ہیں ڈلی میں سب ملے ہیں بھارت سے آتے ہیں جمہو کشمیری خاص طور پر بات میں یوں کر رہا ہوں یہاں پر ڈوگرہ بھی ہے یہاں پر کشمیری بھی ہے یہاں پر پہاڑی بھی ہے بکروال ہے گجر ہے الگ الگ کمیریٹی کے لوگ ہیں اور ان کو سنبھال پانا کافی مشکل ہوتا تھا ہے جمہو کشمیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیسے نکل کے آئیں گے یہ پنجاب نہیں ہے یہ ڈلی بھی نہیں ہے یہ جمہو کشمیر ہے آپ کی بات کا جواب میں آل ریڈی دے چکا ہوں کہ یہاں کے لوگوں سے پوچھ کے آپ دیکھئے جہاں پہ گجر کمیریٹی زیادہ ہے وہاں سے کینڈیڈیٹ بھی شیڈیول ڈرائی کمیریٹی کا ہوگا ان کی برادری کا ہی ہوگا وہ ہی جیتے گا وہ ہی کل کو منسٹر بنے گا وہ ہی ان کی پرابلم جانتا ہے وہ ہی سال کرے گا اور چاہیے کیا آج دن تک ایسا ہوتا نہیں تھا باقی تردیشنل پولیٹیکل پارٹیز نے کیا کیا ہوا ہے کہ چند ایسے شخصوں کو اپنے پاس جوڑ کے رکھا تھا جو یہ کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ایم ایسی بنا کے منسٹر بنا لیا اور وہ لوگوں کی بارمنٹی کام کرنے کی بجائے اپنی جیبیں اور اپنے آقاوں کی جیبیں برتے ہوئے لیمٹیڈ کمپنیز اور پریوار پارٹی بنا کے اسی لیے آم آدمی پارٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں کہ آم لوگوں سے پوچھ کے ممددے اٹھائیں گے اور ان کے ہی پورے کریں گے اروند بندرال صاحب شاید میرے سے ڈپر کرتے ہو لیکن میرا اس میں ایک ماننا آپ نے کہا نا یہاں بانتی بانتی کے لوگ ہیں جب موگر ڈھوگر ہیں کشمیری ڈھوڑ سب کو دینا بڑتا ہے میڈیکل فیسیلٹی میں جب جاتے ہیں سٹون کا اپریشن کرانے جاؤں نا تو زندہ نہیں واپس آرہے ہیں اس میں سفر کون کر رہا ہے ڈھوڑا بھی کر رہے ہیں کشمیری بھی کر رہے ہیں پونشی بھی کر رہے ہیں کٹھوہ کے بھی کر رہے ہیں سامبہ کے بھی کر رہے ہیں تو ہمارے مین مدے کے ہیں بارڈی کے انھی چیزوں کے اوپر فوکس ہے تو یہ تو سب کو فائدہ ہوگا اس میں کوئی رائنیتی والی بات ہی نہیں ہے اچھی ہوگی تو کوئی گجربکربال کا بچہ بھی آئی ایس بنے گا کوئی وکیل ڈاکٹر کا بچہ بھی آئی ایس بنے گا اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے اب وہ ہمیں فری بائز فری بائز کہہ رہے ہوں گے پر ہم نے یہ بیسک فیسیلٹیز ہم نے یہ پبلک کو دینی دینی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کوئی منیسٹر ہے کوئی نیتا ہے کوئی ایم ایلی ہے تین تین ہزار یونٹس فری ہیں ان کی یہ اپوزیشن کی بھی پانچ پانچ وہ سیلری یاں لے رہے ہیں یہ بند کر رہے ہیں ان کو چوبارن ہو رہی ہے کہ یہ تین سو یونٹ پبلک کو فری کیسے آ رہی ہے ان کے ٹیویلنگ ایلاونسز دیکھیں آپ نے کبھی آپ آٹی اے لگائیں گے پلیس لگائیے جو سن رہے ہیں لگائیے پتہ چلے دیش کو کہ ان کو ٹیویلنگ ایلاونسز کتنے ملتا ہے بیس بیس ہزار پی چھوٹے مینے کا ملتا ہے چھوٹے سے چھوٹے ایم ایلا کو بڑوں کی تو بات ہی چھوڑ دو فون چارجز جو ٹیلی فون چارجز ہیں وہ کتنے کتنے فری ہیں کتنے کتنے فری ہیں کتنے فری ہیں کتنے فری کسی کو نہیں دکھتا پبلی کو تین سو یونٹ ان کو فری دکھتی ہے ان کو چوبن ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں میں دے رہے ہیں نا جب جمہوں میں ڈوگروں میں یا سبھی جمہوں پرویس میں کشمیری ہندو بھی رہتے ہیں مسلم بھی رہتے ہیں سبھی جب یہ کریں گے نا تو ان کو انجائے ہوگا نا کہ چھوٹا چھوٹا موٹا ہمارے حصے میں آئے پبلی کو پہلی بار لگے ان کو دکھت ہو رہی ہے وہ وہ دیکھا بھی ہے کیونکہ جیسے ہی پنجاب میں سرکار بنی تو ایک announcement یہ بھی ہوئی تھی کہ جتنے بھی MPMLA جو بار بار نے بنے ہوئے ہیں ان کی pension ایک کر دی جائے اسنی زیادہ pension کیوں دی جاری ہے کیونکہ جنتہ کے لیے ہیں تو جنتہ کی سیوہ زیادہ ہونی چاہیے میرا ایک سوال ہے کیونکہ یہ تو ہوگئی کہ آپ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی سرکار جمہوں میں ہے نہیں ہے تو ہم آپ پر کٹاکش بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا جنتہ بھی مانے گی نیت آپ نے کہا کہ نیت صاف ہونی چاہیے جو آمادی پارٹی لے کر چل رہی ہے وہی دلی میں وہی پنجاب میں وہی جمہوں کشمیر میں لے کر چلے گی ابھی آپ opposition میں ہیں آپ ستہ میں نہیں ہے جمہوں کشمیر میں آپ opposition میں ہیں ابھی آپ کیا اور چیزیں لے کر چل رہی ہے کیا strategies چل رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تو سروٹ اور پلازا کو ہی ہمارا ہٹانے کا کام ہے کیا strategies آپ آگے اور لے کر چل رہے ہیں پارٹی کا think tank جیسے جیسے کام کر رہا ہے ویسے ہی ہے ہم public کے ساری problems ہم دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں ہی پنجاب کا result آیا اس سے ایک تو جمہوں کشمیر کی جنتہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ پنجاب کا result آئے وہاں کے کام کاج کے طریقے دیکھے اور ان مہینے ڈیڑھ مہینے میں وہاں کے کام کاج کے طریقوں کے جب انہوں نے دیکھا پرکا اس وقت بہت زیادہ سنکھیا میں لوگ جائن کر رہے ہیں جیسے جیسے لوگوں کے بنیادی مددے اٹھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم سبھی مددوں کو اٹھاتے جا رہے ہیں پالیٹکس فاردی سے کب پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں مددوں پہ practically کیسے ہم نپڑ سکے ویسے بھی کر رہے ہیں جیسے ابھی اروند جی نے بتایا کہ ٹول پلازا پہ ہم نے پروٹیس کیا اس کے بعد ان کو ایک لیگل نوٹس سرف کر دیا گیا اب لیگل نوٹس کا ٹائم پورا ہونے کے بعد ہائی کورٹ کو ہم اپروچ کریں گے اسی مددے پہ بات کو ایک لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے بینیفٹ اسی سے ملتا ہے پبلک کا اور پبلک کی آلریڈی پبلک بھی جانتی ہے کہ باقی پارٹیاں تو جملے باجی کر رہی ہیں ایک موقع عام آدمی پارٹی کو دیکھ کے دیکھنا چاہتی ہے کہ ایک بار تو اس کو چن کے لائے جائے الزام تو بعد میں ہوں گے کہ جو جو ہم نے وعدے کی ہیں گرنٹیاں کی ہیں وہ پوری کرتے ہیں نہیں کیونکہ ایک بار جہاں پہ عام آدمی پارٹی آجے گی یہ میرا دعویہ دوبارہ وہاں سے جائے گی نہیں اور دوسری بار ہم ووٹ مانگیں گے نہیں ہمارا کام بولے گا ہم کام کے سارے ووٹ مانگیں گے ایک لائن میں میں جانا چاہوں گا عام آدمی پارٹی کو کتنا سمیت چاہیے یہاں پر اپنی پیٹ بنانے کے لیے اگر الیکشن ایک مہینے بعد ہو جاتے ہیں تو آپ ریڈی ہیں بلکل ریڈی ہیں بلکل ریڈی ہیں میں دعویہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو عام آدمی پارٹی اگر جیت کے آئے گی نا تو ستر اسی کا دشک واپس آئے گا جو جمہو کشمیر ہے نا خوشحالی والا سیزن جس میں ہم کہتے ہیں بالی ووڈ سارا یہاں پر شوٹ ہوتا تھا ہر ایک گھر میں روزگار ہوگا اور ایک ترقی لیول اس اس طرح کے کہا ہائی ہوگا کی ممبئی کو پیچھے چھوڑ دیں گے ہم لوگ بہت کچھ کریں گے کچھ بس ایک لائن میں کتنی سیٹیں ہیں اگر آ گئی تو کتنی سیٹیں نبی کی نبی سب سویٹ کر جائیں گے بات ایسے ہے جمہو و کشمیر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جنتہ بہت سمجھدار ہے یہ ڈلی با پنجاب ویسی گلتی نہیں کریں گے ڈلی میں بھی انہوں نے ستر میں سے صرف سٹھ تھی پہلے پھر آپ با سٹھ تھی ہیں وہ پنجاب میں ایک سو سترہ میں سے بانویں تھی ہیں لیکن جمہو کشمیر کی جنتہ بہت اکلمان جنتہ ہے جس سے آپ سے پیار مل رہا ہے نا پر آمدہ رائیڈ ویگننگ وہاں سے لکھنپور سے لے لو یہاں چناب ویلی چل جاؤ پونچھر جوری چلے جاؤ بنی حال چلے جاؤ رام بان ڈوڈا سامبہ اودمپور ایک کون میں جہاں جہاں لوگوں کا اتنا پیار مل رہا ہے میں کشمیر ویلی کی بات نہیں کریں گے وہاں وہاں کے سنتالیس کی وہ زیادہ اچھا بیٹر ہے یہاں کے تنتالیس کی تنتالیس اٹھے جمہو پراوینس کی تو آم آدمی پارٹی لے ہی رہی ہے جس طرح سے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ نیت صاف ہے اس لئے ڈلی میں بھی آئے پنجاب میں بھی آئے اور جمہو کشمیر میں بھی وہی ہوگا کیونکہ آم آدمی پارٹی آم جنتا کی پارٹی ہے اور آم جنتا سے ہی جسے نے کہا رہے ہیں مینیفیسٹو ہی ہم جنتا سے لیتے ہیں اور جنتا ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا نیتا یہاں پر سی ایم بنے گا اور اگر کہیں انہی کی پارٹی میں کچھ غلط ہوگا تو شاید وہ ویکتی اس پارٹی میں ہی نہیں رہے گا نیت صاف رہے گی تب ہی اس لئے ہم وہاں آئے پنجاب میں آئے اور جمہو کشمیر میں بھی جلد ہی دستک دیں گے اگر ایلیکشن ہوتے ہیں تو نبی کی نبی سیٹوں کی بات کی جا رہی ہے انہی کے پارلے میں ہوگی اور جمہو کی پروونس کی بات کی جا رہی ہے جتنی بھی سیٹیں ہوں گی وہ بھی انہی کی ہوں گی دیکھتے ہیں وہ آنے والے سومے پتہ لگے گا لیکن آم آدھی پارٹی میں ڈلی میں بھی کیا پنجاب میں بھی کیا ہے تو کوئی دوئرائے نہیں ہے کہ ایسا کچھ جمہو کشمیر بھی دیکھنے کو ملے فیلال دیجئے جادت دیپا بنداری کے ساتھ راہو سنگھ سٹیٹ سینٹنور کے لیے نمشکار